نمازکار دو پہر کی نمبر ون ڈیویٹ میں آپ کو سوا گیا تھا میں ہوں آپ کے ساتھ ایمان شود دکشت اتر پردیش کی پورو مکہ منتری مہایوٹی کا آج جندن ہے اور مہایوٹی کی جندن کا دین آج کی سیاست کے لیے کچھ خاص ہے کیونکہ مہایوٹی نے بیٹے کئی دنوں سے جاری ساری اٹکلوں کو خارج کرتے ہوئے انڈیا گٹھ بندل میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس کے ساتھ ہی مہایوٹی نے اتنے جندن کے موقع پر دلیت کارٹ کھلتے ہوئے دوہزار چوبیس لوگ سبح چناؤ اکیلے لڑنے کا اعلان کیا ہے مہایوٹی کا ماننا ہے کہ دوہزار ساتھ کی طرح ان کی پائٹی اکیلے چناؤ لڑتے ہوئے لوگ سبح میں بہتر پریڈام حاصل کرے گی اور اس کے ساتھ ہی مہایوٹی نے ایس پی پرمک اکھلے شیادہ پر کڑا سیاسی پراہار کیا اور آج ہم بات کریں گے بی ایس پی پرمک مہایوٹی کے اعلان پر اور یہ بھی جانیں گے کہ واقعی بی ایس پی کو گڑھوندن سے اعتراض ہے یا یہ مہایوٹی کی سیاسی مجھبوریاں ہیں لیکن ایک بڑی خبر آپ کو یہاں پر بتا دے ہو بڑی خبر کیا مہایوٹی کا کھلے شیادہ پر جو بردست ملا جو بردست کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ بی ایس پی سپریمو مہایوٹی نے اکھلے شیادہ کو گرگٹ بتا دیا اور کہا کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں سپا پرمکھ اکھلے شیادہ اکھلے ش سے سافدان رہنے کی ضرورت ہے یہ مہایوٹی کہہ رہی ہے کہ اکھلے ش سے سافدان رہی ہے سپریمو مہایوٹی سپاٹیاں اندر اندر ایک ہو کر وے قسم قسم کے سام دام دنڈ بھید آدیا نے کو ہدکنڈے استعمال کر کے انہیں ہمیشہ ستہ سے دور بنائے رکھنا چاہتی ہیں جن سے انہیں ہر ستر پر سافدان رہنا ہوگا تتھا گمراہ بھی نہیں ہونا ہے اور اس ماملے میں تاجہ تاجہ او دھارن جی ہے کہ ابھی حالی میں بپکش کے بپکش کے انڈیا گڑ بندن بپکش کے انڈیا گڑ بندن کو لے کر جس پرکار سے سپا مکھیاں نے ایک سوچی سنجیر اندیتی کے تحت بی ایس پی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے ادیسے سے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر بی ایس پی پرموک کے پرتی گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلہ ہے تو اس سے بھی پارٹی کے لوگوں کو جرور سابدھان دینا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں بی ایس پی پرموک مائیواتینہ بڑا اعلان کیا مائیواتینہ گٹ بندن سے دوری بنا لی ہے دو ہسار چوبیس لوگ سباچڑا اکیلے لڑے گی بی ایس پی بہو جن سماج پارٹی اکیلے لڑے گی بی جے پی کونگ دیس کو سامپردائک پارٹی بنایا ہے کہ ہماری پارٹی دیس میں جلدی ہی گوشت ہونے والے لوگ سبا کے یہ آمچناب یہاں گریبوں اپیشت ورگوں میں سے ویسیز کر دلیتوں آدیباسیوں اتی پچھڑے ورگوں مسلم و انیر دھاروک کے ہاتھ میں ہیں جن کے پرتی ادھکانز پارٹیوں کی جاتی وادی مانسکتہ ابھی تک بھی نہیں بدلی ہے یہی مکھے وجہ ہے کہ گٹ بندن کر کے چناب لڑنے میں بی ایس پی کا بوڑ تو گٹ بندن سے جڑی پارٹی کو پورا چلا جاتا ہے چلیے ایک اور بڑی کبر آپ کو بتا دیتے ہیں مایوٹی کا بیڈے پی سرکار پر بھی حملہ دیکھنے کو ملاب مفت راشن دے کر غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہہ رہی ہے مایوٹی کی مفت راشن دے کر غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے ہماری اوزناؤں کی نکل کی جا رہی ہے سنیے جرہا ہم نے یوپی میں اپنی پارٹی کے نرطت میں چار بار رہی سرکارت کے دوران ڈلیتوں آدیواسیوں اتی پیچھڑے ورگوں مسلم بے اندھارمیک الپ سنکھکوں کے ساتھ ساتھ گریبوں مزدوروں بیروزگاروں چھاتروں یواؤں مہلاؤں ویپاریوں کرمچاریوں کسانوں وے انے محنت کس لوگوں کے حیث ایوم کلیان کے لیے بھی انے کو عطی مہتر پون جن کلیان کاری یوزنا ہے سروح کی جن کے افدیس میں دوسری پارٹیوں کی سرکاریں تو جنرم دن کا موقع تھا لیکن چوتر فاوار یہاں پر بی ایس پی سپریموں مائے وطی نے کر دیا کچھ مہمان جڑے ان سے آپ کو ملواتے ہیں ایسن سنگھ ساہب بی جے پی پروکتہ ہمارے ساتھ میں ہیں کرنڈ ورمہ جی راجنیتک ویسلے شک ہیں ہمارے ساتھ میں تھوڑی دیر میں درمویر سنگھ جی بھی جڑیں گے راجنیتک ویسلے شک ہیں ویویک سائلس جی سمالیوادی پارٹی کے پروکتہ لوکیش جندلی کانگریس کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سبھی کا بہت بہت سواگیت ہے ویویک جی برا لگا ہوگا جب گھرگٹ سے تلنا کریے اکلیش آدھو جی کہیں نہیں لگتا جو بیان ہے جو بھاگ پور ہیں جہاں تک سمالیوادی پارٹی کی بات ہے ہم اس طرح کے بیان نہ دیتے ہیں نہ ہی اس کا سمجھن کرتے ہیں اس طرح کا بیان کہیں نہیں راجنیتی میں دوبال پور ہے آپ کو گردندہ میں نہیں رہنا نہ رہی آپ کو اکیزے لڑنا ہے لڑیے کوئی ضقت نہیں اس طرح کے بیانوں سے نیتاؤں پر اور مائیوٹی جی بڑے نیتا کو ضرور بچنا چاہیے اور ہم کو تو جیسا آپ نے کہا تھی کہیں نہ کہیں آپ نے اپنے اپنی کمیل میں کہا ہم کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سیاسی مجھوری بھی ہے مائیوٹی جی کی ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ جس ازا سے اتر پردیش دیکھیں لگاتار دلیتوں پر افراد بڑھتے جا رہے ہیں دلیتوں پر تب سے زیادہ اس پیڑنکار نمبر ایک پر اپورے انسان میں ہے اس لئے سمائیوٹی جی آئے تو شورٹ میں کٹ ٹو کٹ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو ڈر تھا آپ کا ووڈ بینک کم ہو جائے گا اس لئے بعد میں گیرنٹی مانگ رہے تھے اور یہی پر مائیوٹی جی ویروت کر چکی سمائیوٹی جی سیدھے سیدھے بھی آتے ہیں اگڑے بھی آتے ہیں اور آدھی آبادی آگڑے سب سے آخر میں آتے ہیں چلے ٹھیک ہے آپ نے یہ بولا اگڑے بھی آتے ہیں آدھی آبادی بھی آتے ہیں آج 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 دیکھ رہی کہ کون ان کی آواز اتا رہی کوئی دکھر نہیں انڈیا کچھ سکشم ہے ایسن سکھ ساب راستہ کو صاف ہو آپ کا ابھی سوچ رہے تھے کہ سب لوگ ایک ساتھ آتے ہیں تو شاید تھوڑی دکھت ہو سکتی تھی لیکن اب مایہ واتی جی بول رہی ہے ہم تو اکیلے لڑے گے مانسو جی دیکھیں آج مایہ واتی جی کا جاندین ہے پہلے تو آپ کے چینل کے بھانجی کو بھر 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 بھدائی دیکھیں ہیں مانسو جی خود ہی اپنے پارٹی کی ورش نیتا ہیں اتر پردیس کی مکمنتری رہی ہیں اور وہ اپنے فیصلے لے سکتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا بڑا ہے ویسے بھی گاؤں میں کہا جاتا ہے کہ سوارت کے سب سگے بن سوارت نہیں کوئی پالے سگا سارکہ کاغنپالے کوئی ان کو پتا ہے کہ دلیتوں پر سربادی کتیچار اگر کوئی کرتا ہے سماجبادی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں بابا سام کی مورتی اگر کسی کے کالکھنڈ میں سربادی توڑی گئی سماجبادی پارٹی کی سرکار میں توڑی گئی اور سوائنگ بھی تو اس کی پیڑیت رہی ہیں بہن جی جانتی ہیں گیسٹ آوز کانڈ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ ہوا ہے وہ جانتی ہیں کہ کس طرح سے دلیتوں پر اتتاچار کریں ایمانسو جی کیا ہوتا ہے کبھی بھی آدمی جو منصر تو چھوڑ دی یہ پاسو پکھی بھی اپنے اچھے بھوری کو جانتے ہیں اگر ان کے ساتھ آپ گلت کریں گے تو نیسی طور پر وہ سہودان رہیں گے بھارتی جانتا پارٹی کا اس سے کوئی لے نہ دینا نہیں بھارتی جانتا پارٹی آج بکسید بھارت سنکر پہ آترا لے کر چل لیے بھارتی جانتا پارٹی جو دس سال میں گریب کلیان کی اجنائے لے کر آئیے اس کو لے کر آگے چل لیے ہم بکاس بھارتی جانتا پارٹی کی جہاں جہاں سرکار ہیں وہاں سب کے بکاس کا کار ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دھرمت پہ دیکھ کر کار کرتے ہیں لیکن بھارتی جانتا پارٹی کے سرکار میں صرف بکاس اور بکاس ہوتا ہے اچھا ہم نے تو بکاس کو چل لیا راستی بکاس دھارمیک بکاس سانسکرٹک بکاس دیکھیں دھرمویر سنگ جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجنی تک دھرمویر جی سواگت ہے آپ کا دھرمویر جی تھوڑا سا وقت دیجئے گا میں آتا ہوں آپ کے پاس لوکیس جی ٹھیک ہے سنگ ساب ٹھیک ہے سنگ ساب لوکیس جی کیا یہ بتائیے مایابتی جی نے تو ساف ساف اپنا روکس پسٹ کر دیا ہے اکلیش یادب جی بھی مایابتی جی کے ساتھ اتنا زیادہ کمفرٹیبل کیا آپ لوگ چاہتے تھے کہ ساتھ میں آئے دیکھیں ہیمانشو جی جب سوچ ایک ہے وچارہ دھارہ ایک ہے لکش ایک ہے ساماجک آرثک اور راجنیتک نیائے کا تو مجھے ایسا کوئی کارن نہیں لگتا تھا کہ مایابتی جی ہمارے ساتھ نہ آئے 14 جنوری کو راہول گاندی جی نے جس بھارت جوڑو جو نیائے یاترہ کی شروعات کی اس کا کیول اور کیول ایک اتشہ ہے کی وکاس کے نام پر ساماج میں انیائے نام وکاس ایسا ہو جو نیائے کو ساتھ لے کر چلے اور اسی بھی چار دھارہ کو مایابتی جی نے اپنے بھاشن میں بھی دھوایا ہے تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ جب راستہ ایک ہے منزل ایک ہے تو الگ لوکیس جی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ راستہ ایک منزل ایک جو ساتھی لیکن ساتھ میں چل رہے ہیں سماجوادی پائٹی والے ان کے ساتھ تعلیل نہیں بن رہا اور ایک یہی وجہ ہے کہ مایابتی جی ساتھ میں نہیں آئیں آپ کو لگتا ہے یہ ایمانشو جی اس وقت پرتیک ویقتی کو کیول اور کیول اپنے ادیشے کی طرف نظر رکھنی ہوگی اور ساتھ جو جڑتے جائیں ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنا پڑے گا اور نہ جڑے جو نہیں جڑنا چاہتے کسی بھی کارن پرش یا پھر کوئی بھی کوئی مجبوری ہے یا کسی بھی پرکار کا ان کا کارن ہے نہ جڑنے کا لوگے جی آپ بہت سومتہ کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں بہت اچھے سرل شبدوں کو آپ استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے آپ سے سیدھا سوال پوچھا کیا سماجوادی پائٹی کی وجہ سے مایابتی گھڑ بندن سے الگ ہیں آپ کو لگتا ہے دیکھئے اگر جس کی منشاہ ہوتی ہے ساتھ کھونے کی تو وہ کچھ ایسی اگر کچھ من مطاف بھی ہے تو اس پر کام کیا جا سکتا ہے مطلب ہے من مطاف راحل گانڈی پیش میں مددستہ کرائیں گے کیا اب دیکھئے سماجوادی پارٹی ہو بہجان سماج پارٹی ہو کانگریس ہو ان سبھی پارٹیوں کی ویچاردارہ ایک ہے سبھی کا لکش ایک ہے لیکن خیچتان سب نہ چلتی دیکھئے سوچ ایک ویچاردارہ ایک لیکن خیچتان سب نہ چل رہی ہے یہ آپ مان رہے ہیں پہلے بیان کانگریس سماجوادی پارٹی سماجوادی پارٹی بی ایس پی یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں ٹی ایم سی یہ سب بھی ہم دیکھ چکے کیسے کیا بیان بازی چل رہی ہے تو یہ کھیچتان چلتی رہی اچھا ایک بار سب سے اور بات کرلوں کرن جی کیسے دیکھتے ہیں آپ مایہ وطی جی نے آج جو کہا اپنے جنرل دن کے اپلکش پہ دوہزار چوبیس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا بتائیے ذرا دیکھیں ہمارے مطر لوکیس جی نے ابھی ایک بات کئی کی بھئی رستہ ایک ہے منزل ایک ہے کتنا حسین خواب دیکھتے ہیں وہ بہت اچھا لگا مجھے سن کے پر مایہ وطی جی نے سپشٹ کر دیا بھئی ہمارا اور آپ کا رستہ ایک نہیں ہے منزل بھی ایک نہیں ہے آپ کی منزل ہار کی اور بڑھڑی ہے ہمیں نہیں ڈوبنا آپ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہاتھ جوڑ دی آج انہوں نے ایک بار چکھلی دوہزار انیس میں اور ہمارے سپا کے مطر ویویک جی وہ بھی بہت سوم میں بھیگتی ہیں بھئی پچھلی بار انیس میں تین گناہ زیادہ سیٹے آئیں بسپا کی آپ سے آپ کی تین سیٹے آئیں ان کی دس سیٹے آئیں انت میں تو ایک بات ان کے بھی سپشٹ ہو گئی کہ بھئی آپ دونوں کے ساتھ چلنے سے ان کا بھلا نہیں ہوگا اور جتنی بھی پارٹی اس انڈیا لائنس میں چل رہی ہیں آپ دیکھیں ان کو سب کہیں نہ کہیں اپنے جو کارے کرتا ہیں جو کی ریڑ کی ہٹی ہوتی ہے پارٹی کی ان کو خفا کر رہے ہیں ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے چاہے وہ آپ اور کانگریس ہو پنجاب میں یا دلی میں چاہے وہ یو پی میں ہو بسپا اور سپا کیسے آپ اپنے کارے کرتا کو سمجھائیں گے کہ کل تک جس جس کو آپ گاری دیتے تھے جس کے ویروت میں بیٹھتے تھے آج ان کے لئے ووٹ مانگیں گے کل کو تو یہ بڑی ایک ویروتہ باس والی ستیتی ہے اس کو چاہے جتنا اچھے سے پیش کریں لوکیش جی یا ویویک جی کہ منزل ایک ہے منزل ایک نہیں ہے آج میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کرن ورما جی نے تو بتا دیا کہ منزل یہاں پر ایک نہیں لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ویویک جی نے اپنی بات رکھی لوکیش جی اپنی بات رکھی کرن جی رکھ رہے جو ہمارے ساتھ میں بی جی پی پروکتہ جڑے ہوئے ہیں سنگ صاحب چہرے پر ایک عدبت حسی ہے ایک الگی مسکان ہے ان کے چہرے پر ایک الگی مسکان ہے مطلب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلکل پوری طرح سے ریلیکس ہے کہ ہاں خوش ہے جو ہو رہا ہے اچھا ہے آپ سی لڑائی میں یہ لوگ کرتے رہے ہیں ہم تو اپنے راستے پر سل رہے ہیں سنگ صاحب ایسا ہی ہے مانسو جی دیکھئے ہم تو کہیں گے ابھی میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ ہمارے مطلبی کانگریس کے کہہ رہے تھے سنجے راؤ جی کے بیان کو وہ دیکھنے اور سوینگ کے کانگریس کے ایک بڑے نیتا پسچنگ بنگال کے بیان کو دیکھنے راستہ کہاں ہے کہ منجل کہاں ہے وہ کیا بیان دیتے ہیں ادھر انجن چودری مجھے لگتا ہے کہ ساید ان سے بڑے ہی نیتا ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ پسچنگ بنگال میں آراجکتہ باد ہے اپراد باد ہے اپراد باد ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو لے کر ہرسی آ رہی تھی کہ سامنجس ہے کیا سنجے راؤ جی کہتے ہیں دیرو سے شروع کرنا پڑے گا اکیلیز جی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ڈیڑھ بجے رات تک دھرمویر جی دھرمویر جی سے میری بات نے ہوئی ہے ان سے بھی ذرا بات کر لیتا ہوں دھرمویر سنگ جی ہمارے ساتھ میں ہے دھرمویر سنگ جی بی ایس پی جب گڑھ بندن میں آئی تھی تو سیٹوں میں بہت اچھا اضافہ ہو گیا تھا جبکہ پہلے شونیہ پر تھی اس کے باوجود مایوتی نے اتنا بول قدم اٹھایا کہ نہیں ہم کہیں نہیں ہم اکیلے لڑیں گے یہ کیا امپیکٹی ڈالے گا بی ایس پی پر دیکھیں ہمانسو جی یہ دلتوں سوستوں پیڑتوں کی اسمتہ کی لڑائی ہے دوہزار چوبیس کا چناب اور اس کا جو دلی کا جو راستہ ہے وہ اتر پردیس سے اکڑ جاتا ہے میں سب سے پہلے تو آج کماری مایوتی جی کا جنم دن ہے سبھی دیس باسیوں کو اور آپ سب کو میں ان کے جنم دن کی شبکامنہیں بدای دیتا ہوں اور یہ جو آج آدھرنیہ بہن کماری مایوتی جی نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے وہ دوہزار انیس کے چناب کے بات سے لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے دم پر چناب لڑیں گے بہوجن سماج پارٹی دیس کی تیسرے نمبر کی بڑی پارٹی ہے اور ہم پانسو پہ تیتالیس سیٹوں پر چناب لڑتے ہیں دیس کی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں بہوجن سماج پارٹی ہے کیسی پارٹی ہے جو ساری لوگ سماؤں پر چنال لڑتی ہے نہ بی جے پی نہ کانگریس نہ کوئی انیتل تو یہ جو سماجبادی پارٹی کو لے کر کے آدھرنیہ بہن جی نے جو کہا سماجبادی پارٹی کو دو موقع دیئے تھے مانے بار صاحب کاشی رام جی نے اور بہن کماری مایوتی نے جب ایک بار پور میں ملائم سنگ جی کو مکمتری بنایا تھا گھڑ بندن میں ہے اور اس کے بعد دو ہجار انیس میں لیکن یہ اپنے آچرن میں کبھی صدار نہیں کر پائے اور جو جنسوں کو جتنا ہی دھوکہ دے سکتے ہیں منورٹیز کو جتنا ہی دھوکہ دے سکتے ہیں ووٹ بینک تو بی ایس پی کا بھی لگاتار گھڑتا جا رہا ہے اس سے زیادہ دھوکہ ہے بیس پرسنٹ والی شیر پائٹ والی بی ایس پی سات دشنگو آٹ دو پرتیشت پر آ گئی تھی یہ پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں وہ لگاتار گھڑتا جا رہا ہے اس لیے میں نے یہ سوال اٹھا اچھا اس پر بھی میں بات کروں گا لیکن جب مہا مورچہ کی بات چل دی بڑی خبر آ رہی ہے سارے درمویر جی پلیز میں آتا ہوں درمویر جی پلیز آتا ہوں درمویر جی تھوڑا سا وقت دیجئے ایک بڑی خبر بتا دیتے ہیں پرموت کرشنم آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پرموت کرشنم کو ایک بار دوسرا راہول گاندی جی کو دن رات ادھر سے ادھر 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 دھڑاتے رہتے ہیں کانگریس پائٹی پہ پوری کی پوری کانگریس پائٹی پہ ایک خاص قسم کے لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے جو گاندی پریبار کی جو پونجی ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے دیکھیں کانگریس میں ایک ایسا دھڑا ہے کانگریس جی آپ نے سن لیا ہوگا دو پائنٹ کانگریس پائٹی میں ایک دھڑا ہے دوسری چیز جو پرموت کرشنم جی نے بولی شاید سب ہی نہ گوھر کیا ہوگا پریانکہ گاندی سے زیادہ کوئی لوگ پریئے چہرہ ہے یہ کہا اب بتائیے کیا کہیں گے اس پر کانگریس کے کارکرطہ اور نیتا چاہتے ہیں کہ گاندی پریبار کانگریس پارٹی کا نترتو کرے تو ایسا ایسے انمان لگانا کہ انہیں سائٹ لینڈ کیا جا رہا ہے یہ سراسر گلت ہے ہم نے دیکھا دیکھیں یہ ان کا انمان ہے انمان کھل کے بول رہے ہیں سر کھل کے بول رہے ہیں لوگیس جی وہ تو کھل کے بول رہے ہیں ہم نے بات رکھ رہے ہیں دیکھیں اگر میں بات کرتا ہوں کسی بھی افیشل کمیونکیشن کی پارٹی دوارہ ہم سب اپنی منشاہ انوصار اپنی انمان انوصار ان کو ہم سویکار کرتے ہیں جیسے پرموز کرشن جی کو یہ بلکل ایکسپ نہیں ہوا جب کانگرس پارٹی نے اہردیا جانے سے اکار کر دیا آپ کی ساری باتیں بہت ڈیٹیل میں ہوتا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتائیے گا بھانت جوڑو نیای آترہ میں اس میں پریانکہ جی شامل ہوئی پریانکہ جی شامل ہوئی کچھ کشن دیجئے میں دوں گا پہلے یہ بتا دیجئے پریانکہ جی شامل ہوئی تھی اس میں کچھ کشن دیجئے سارے محطان سانے مہمال دیکھیں آچانے جی نے کہا کہ کومگریس پارٹی کا ایوڈیا رام مندل کے نیوتے کو سوکار نہ کرنا ہندو بھی روتی ہے کیونکہ سرا سرا غلط یہ آدمان لگانا ٹھیک نہیں ہے اس کی اپنی راجلیتک سوچ ہے میں آپ کی بات کو سمجھ گیا آپ مجھے یہ بتائیے پریانکہ گاندی جی شامل کیوں نہیں ہوئی تھی دیکھئے یہ جو بھارت جوڑو جائے یادترا جو پرانی بھی بھارت جوڑو یادترا ہے جب راہوی گاندی جی نے شروع کی تھی کنیا کماری سے اور بیچ میں پریانکہ گاندی جی سونیا گاندی جی جوڑی تھی سر ایک طرف آپ سب لوگ سارے وپاکش کے نیتاؤں کو ایک جوڑ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ شامل ہوئی ہے نوتہ دے رہے ہیں پریانکہ گاندی نہیں جوڑ رہی ہیں اور آپ بول رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے کرن جی میں آپ کو آشوست کرتا ہوں کہ جیسے میں سیریسلی بتا رہا ہوں مجھے مت کریے کانگریس کے کارے کرتا ہوں کو کریے جو زمینی اس طرح پر کانگریس کے لیے لڑ رہے ہیں جو امید کر رہے ہیں کہ کانگریس کچھ کرے گی آگے ان کو کریے کارے کرتا ہوں کو کریے کرن جی کیا ہو رہا ہے دیکھیں میری تو ایک گزارش کانگریس سے یہ ہوگی کہ بھارت جوڑنے سے پہلے وہ پہلے کانگریس جوڑو یاترہ کریں بھائی ابھی ملین دیورا جی چھوڑ کے چلے گئے آچارے پرموت جی نے صاف کہا کہ آپ کی ہاری ہندی ہارٹ لینڈ میں اس لیے ہوئی کیونکہ آپ سناتن ویروڈی ہیں اس کے بعد آئیودیا رام مندر کا جب آپ نے نیوتا ٹھکرایا تب انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو جوڑی ہے گیلوٹ پائلٹ لڑتے رہتے ہیں سدھو چننی لڑتے رہتے تھے بھوپیش باگیل لڑتے رہتے تھے پی ایس دیو سے تو پہلے آپ اپنا کو تو جوڑ لیں پھر باقیوں کو جوڑنے کی بات کرے اور جنتہ یہ دیکھ رہی ہے جنتہ سمجھ گئی مائیواتی جی بھی سمجھ گئی یہ بات کہ بھائی یہ آپس ہی میں نہیں جڑے یہ کیا ایک جہاز لے کر چلیں گے یہ تو ایک دوبتہ جہاز ہے اس لیے اچھا ہوگا ڈوبنے سے پہلے اس سے کود کے کہیں اور چلے جاؤ کم سے کام اپنا گھر بچا لو یہ مائیواتی جی نے کیا مائیواتی جو سمجھ گئی کیا اکلیش یادہ وہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں یہاں سے تو نقصان ہو سکتا ہے تو ایسے میں ایکلا چلو یعنی اکیلے چلیں گے تو وہی فائدہ ہے دیکھیں مانچو جی پرتکش کو پرمان کی جروت نہیں ہوتی اگر آپ دیکھیں دو جار چودہ میں مائیواتی جی کی سیٹ شوہ نیسی اس کا پردش میں ایک دی سیٹ جوٹ کے نہیں آئے دو جار انیس میں جب ان سے ہمارا گرندان ہوا تو مائیواتی جی شوہ نیسی دس پہ پہنچ گئی سمجھ وادی پاٹی جن سے یہ جب جاہی ہے اس کے بعد دو جار بائیس کی چنو پہ آگئی دو ہزار بائیس جب بیدان سباہ چنو پہ آگئی سمجھ پاٹی نے لڑا تھا تو ان سے تیٹ ایک چار تو تیل میں سے ایک سیٹ رہے گئی تھی اتا پردش میں وہ بھی ہوں ایسے ریزلٹ کے باوجود مائیواتی اکیلے لڑنے کا سوچ رہی ہیں کچھ تو وجہ رہی ہوگی نا جیسے آپ نے اپنے خود اوپنی کمیٹ میں کہا ایمان چو جی کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی مجبوری ہے اور ہم کو تو بری بری طرح سے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی سیاسی مجبوری ہے بلکہ پورا اترپردش کیا پورا ہندوستان جانتا ہے مائیواتی جی اس کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں یہ جنگ جائر اس کو بتانے بھی یورک نہیں ہے تو انہوں نے کیا سوچا بہنچان سماج پارٹی ان کی بنائی پارٹی ہے تورگی کانشی رام جی کی بنائی پارٹی اس کو آگے لے کے کیسے چلنا یہ مائیواتی دھرمویر جی دھرمویر جی پریز اپنی بات رکھیں دھرمویر جی ان کے ماہ آنے سے یہ دیکھیں یہی ایٹیٹیوڈ کیا فرق پڑے گا کیا فرق پڑے گا یہی ایٹیٹیوڈ انڈی ایلائنز کا دھرمویر جی ایمانشو جی یہ سماجبادی پارٹی کے لوگ مافی مانگے ہیں آدھرڈی بہن کماری ماہ آبتی جی سے اور اسنگ کے لاکہ کروڑوں دلت سماج کے لوگوں سے انہوں نے ہمیشہ دلت سماج کو دھوکہ دینے کا کام کیا چاہے وہ آرکشن کا بل روک سمائے میں پھاڑ کے پھینکنا ہو چاہے وہ دلت مہاپرسوں کے نام پر بنائے ہوئے جنہوں کے نام کرن بدلنے کا کام ہو اور چاہے وہ جو ہے ایک لاکھ سے زیادہ دلت سماج کے لوگوں کا ڈیموشن کرنے کا ان کی سرکار میں کام ہو چاہے وہ گیشت ہاؤس کانڈ ہو اور چاہے وہ بہن کماری ماہ آبتی جی بہن جن سماج پارٹی کا جو کاریال ہے لکھنو کے اندر اس پر پھل بنا کر کے اسماجک تتوں کا جمبارہ لگانے کا کام ہو نہیں لیکن دھرمویر جی اتنا کیا 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 ایسا کیا آہت ہوئی کہ گرگٹ کہتی اگلے شیادہ کو یہ بتائیے جرح نہیں نہیں گرگٹ گرگٹ سنیے سنیے یہ لکھنو سے ڈلی کے گرگٹوں نے آت متیا کر لی اکلے سیادہ کا روپ کو سماج بادی پارٹی کا روپ کو دیکھ کر کے یہ گرگٹ بھی سوچنے لگے کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ رنگ بدلتے ہیں اب دیکھئے یہی بات چل رہی تھی کہ کیسے کن بات چھوڑے گا جب ابھی سے ایسے بیان آ رہے ہو ابھی سے ہر کوئی اپنی راہ پر الگ چل رہا ہو اور دو ہزار چوبیس کے لیے بی جے پی اب مسکر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے راستہ آپ آسان کیجئے ہمارا راستہ کھلتا جائے گا یہ بی جے پی یہاں پر کھرئیے دیکھیں وقت تکم ہے تو بریک لگانا پڑے گا بہت دور شکریہ آپ طبیقہ ہمارے